آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبر والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے اپنا فرض ادا کیا اور مالک کے حوالے کیا جنگ کا غاز ہوا دس محرم کو میرے برادران سب سے پہلے آپ کے جو مخلص ساتھی تھے مخلص ترین ساتھی تھے آپ کے وہ سب سے پہلے انہوں نے شہادت پائی تو جن خوش نصیبوں نے دس محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہادت پائی میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں سنیے سب سے پہلے مخلص ساتھی جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا یہ آپ سن چکے پہلے مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ امام حسین کی پریزنس میں موجودگی میں سب سے پہلے مسلسل ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دیسرا حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے پھر عبداللہ بن عقیل عبدالرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل یہ سب مسلم بن عقیل کے بیٹے یہ سب شہید ہوئے ان کے بعد عبداللہ بن حسن امام حسن کے بیٹے فیروز نے شہادت پائی پھر ان کے بعد ابو بکر بن حسن آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے کیا یہ محبت نہیں تھی ان کو ابو بکر سے نہیں تھی محبت ان کو کوئی اپنے دشمن کا نام اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا ابو بکر بن حسن ابو بکر بن حسن عمر بن حسن یہ شہید ہوئے حضرت کاسم بن حسن نے ارزق نامی مشہور پہلوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور خود شہید ہوئے پھر ان کے بعد محمد بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن جعفر جعفر بن عباس اور غازی علمدار چھر عباس انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حضرت علی اکبر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سابزادے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی حضرت امام اعالی مقام کے بیٹے ہیں نوجوان اور ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کی آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز جیسی تھی جب یہ آئے یہ شیر پڑھتے ہوئے میں قربان ان کی عظمتوں کو سلام ان کی شان پر قربان جائیں ہمیں زندگی سکھا گئے کہ لوگو دنیا میں دین کا اور حق کا ساتھ دینا ہے مشکلات کو فیس کرنا ہے کہاں مدینہ کہاں مکہ کہاں کوفہ کہاں کربلا کہاں نجف حضرت علی اکبر بن حسین ابن علی جب آئے ان کا یہ جملہ تھا جب آئے دشمنوں کے مقابلے میں آئے وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو حضرت علی اکبر کی زبان پر یہ شیر تھا آنا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بن نبی میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور رب کعبہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں اس کو آلہ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول ان پھولوں میں چھے ماہ کے حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کی خیر فرمائے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ انہوں کے تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے ایک سٹھ ہجری دس محرم آپ پھر آپ خائمہ میں تشریف لائے خواتین کو مستورات کو حضرت زین العابدین کو چونکہ انہوں نے بیمار تھے ان کو ذمہ داریاں دی کہ سب تم نے سنبھالنا ہے بعد میں میرے بعد چنانچہ انہوں نے بعد میں اپنے پورے خاندان کو سنبھالا جزید کے پاس گئے پھر واپس مدینہ منورہ میں امام زین العابدین کشف المحجوب میں ضرور پڑھنا جا کر داتا گانج بخش علی حجویری حسن حسینی سید ہیں انہوں نے لکھا ہے کسیدہ حضرت امام زین العابدین سبحانہ